موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ ومن یهدلل فلا حادی لہ واشهد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد انہ محمدن عبدہ رسولک اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل دلالہ فرنار میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام مضبوط بنیادیں ایک اسلامی کورس میں اس پروگرام کا بیسک اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ایسے کئی سارے موضوعات ہیں ایسے کئی سارے ٹاپکس ہیں جن کی معلومات ہر ایک مسلمان کے پاس ہونی ہی چاہیے اور جن کے تعلق سے اگر کوئی ایک انسان صحیح بات سمجھ لے تو اس کی بنیاد اور اس کا بیسز اس کا فاؤنڈیشن صحیح ہو جاتا ہے میرے بھائیوں میں بہنیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے ٹاپکس پر معلومات آپ کے سامنے ایک جامع اور کونسنٹریٹر اور ایک شورٹ طریقے سے آسان طریقے سے لائے جائے اس طرح کہ آپ انشاءاللہ اس موضوع کو ہمارے ساتھ میں یاد کر لیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک فارمیولا صحیح اگر مل گیا تو اس سے بہت سارے پرابلم آدمی خود بھی سالف کر سکتا ہے اسلام نے کئی ساری باتیں سکھائی ہے زندگی کے کئی سارے شعبوں کے تعلق سے ہمیں معلومات دی ہے لیکن یہ ساری معلومات میں کونسی وہ معلومات ہے کونسا وہ علم ہے جو سب سے اہم ہے جو سب سے ضروری ہے جو جاننے سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا تو وہ ساری باتیں انشاءاللہ اس کورس میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ ایک کے بعد ایک کر کے انشاءاللہ آئیں گی آج کے ہماری اس اپیسوڈ میں ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے علم کے مطالق نولج کے مطالق کیونکہ اگر ایک انسان کے اندر وہ پیاس آ جائے جو ہونا چاہیے اگر اس کے اندر وہ طلب آ جائے وہ طرپ آ جائے اور وہ علم کی اہمیت کو سمجھ لے اور جان لے تو یہ داستے پر یہ سفر پر وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا میرے بھائی و میرے بہنیں ہم سب جانتے ہیں اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آجام طور پر دینی علم میں جاہل ہیں یہاں تک حال یہ ہے کہ اگر آپ ایک رستے چلتے مسلمان کو پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ کے قلام قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سو میں سے شاید نبے لوگوں نے نہیں پڑھا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ففٹی ٹو تو یہ ایک پیغام ہے انسانوں کے لیے لیکن اکثر انسان نے پڑھا ہی نہیں تو میہ بھائی میہ بہنیں علم کی اہمیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے جس طرح سے آج دنیاوی علم کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں لیکن دینی علم کی اہمیت اگر پہچان لیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ قربانی کے لیے تیار ہو جائیں گے محنت کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اگر کچھ یاد کرنا پڑے تو انشاءاللہ اسے یاد کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے تو آئیے ہم موضوع شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہالت عام ہے مسلمانوں میں یہ جہالت کہاں سے آئی یہ جہالت کیوں آئی اس کی کوئی وجہ ہے یا نہیں حقیقت تو یہ ہے ایک پیڑ اگر کہیں پر ہے وہ پیڑ کہاں سے آیا ایک وقت تھا جب ایک بیج گیا تھا زمین میں وہ بیج میں سے ایک پودا نکلا تھا برتے 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 پیڑ بنا تو ہم دیکھتے ہیں پیڑ ایسی تو نہیں آ جاتے ہیں وہ پیڑ آنے کے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ ہے اسی طرح جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جو جہالت عام ہے یہ جو علم کی کمی ہے یہ جو علم سے دوری ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ سوچ ہے اور اگر ہم اس سوچ کو صحیح کر لیں تو انشاءاللہ یہ جہالت کا پروبلم خود بخود سالف ہو جائے گا لوگ دین کا علم انشاءاللہ سیکھنے لگیں گے میں آپ کے سامنے کچھ وجہ رکھ رہا ہوں جو وجہ لوگ کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی رکھوں گا اگر آپ میرا ساتھ دوں گے تو آپ خود بھی انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہل ہی اچھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جاہل ہی اچھے ہیں اور کئی بار یہ کہتے ہیں کہتے ہیں بہت زیادہ علم آ گیا تو دماغ قراب ہو جاتا ہے ڈیپ نہ جاؤ تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آنے سے ایک انسان الٹا بگڑ جاتا ہے الٹا اس کے لئے برا ہوتا ہے علم اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا جاہل ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے اے اللہ میں تو جاہل تھا اور یہ کہہ کر بچ جائیں گے کیا یہ ساری باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں تو میرے بھائیوں میرے بہنیں آئیے ہم جواب دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال اور میں انشاءاللہ اس پورے موضوع کو چار پلس چار پلس چار پلس چار یعنی کہ ٹوٹل سولہ پوائنٹس ہوں گے جو چار چار سیکشن میں آئیں گے انشاءاللہ اور اس طرح سے ہم اس پورے موضوع کو دیکھیں گے اور ابھی اس پہلے سیکشن میں ہم چار سوالوں کی جواب دیکھیں گے یہ چار سوالوں کی جواب دیکھنے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بیریئر اور رکاوٹ اگر راستے سے ہٹ جائے تو ہم سچ مچ علم حاصل کرنے کے لئے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے تو آئیے ہم پہلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ کیا جاہل ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے دیکھیں یہ بات کا جواب دینے کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ دنیاوی طور پر تو کوئی بھی جاہل نہیں بننا چاہتا یہاں تک کہا کہ جو شخص کے پاس علم نہیں ہے اور جو حقیقی طور پر جاہل ہے اگر اسے کوئی کہے جاہل تو اسے بہت برا لگے گا اسے یہ پسند نہیں آئے گا کہ ہاں میں بہت اچھی بات تم نے کہا میں تو جاہل ہوں یہ دنیاوی طور پر کوئی پسند نہیں کرتا ہے لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ دینی اعتبار سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اس سوال کا جواب ہمیں قرآن میں ملتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 67 اس آیت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے یہ جو پورا واقعہ ہے وہ بچھڑے کا واقعہ ہے جہاں سے نام بقرہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ انکون من الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو پتہ یہ چلا کہ جاہل ہونا تو بہت بری بات ہے ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر پینتیس فَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ ہرگز جاہلوں میں سے مت بننا ہرگز مت بننا تمہیں بھائی و می بہنیں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کی نوٹس موجود ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھئے یہ درس دیکھتے وقت یہ پروگرام دیکھتے وقت تاکہ جو باتیں آپ تک میں پہنچاؤں آپ انشاءاللہ اہم باتوں کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کسی کو بتانا ہے اگر آپ کے سامنے کوئی کہے ہم جاہل اچھے ہیں تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اعوذ باللہ اناکونا من الجاہلین کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سکسٹی سیون کہ میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں تو جاہل ہونا بری بات ہے آئیے ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں تھوڑا علم اچھا زیادہ علم آ گیا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلام وہ دین ہے جو دین حق ہے جس نے حق پر چلنا سکھایا جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ علم حاصل کرو سب سے پہلی وہی کیا نازل ہوئی اقراب پڑ اور میرے بھائیوں میں بہنیں یہ سوال کا بہت آسان جواب ہے آپ انشاءاللہ بھی یاد کر سکتے ہیں سورة تہا میں آیت ہے سولہ نمبر بیس آیت نمبر اکسو چودہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہو ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے میرے علم کو انکریز کر دے میرے علم میں اضافہ کر اے اللہ اے اللہ مجھے اور علم دے ربی زدنی علم تو مجھے بتاؤ اگر زیادہ علم مری چیز ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھائے ہوتے کہ ربی زدنی علم کہو کہ اے میرے رب میرے علم اضافہ کر بلکہ ہمیں تو یہ سکھائے گیا ہوتا ہے اللہ زیادہ علم دے نہ مجھے تھوڑا سا علم دے لیکن کیا ایسی کوئی دعا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑا سا علم دے زیادہ علم دے بلکہ ہمیں سکھائے گیا ہے ربی زدنی علم یہ تو کلیرلی سوال کا جواب ہے جو یہ سوال ہے جو یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ علم بری بات ہے الٹا زیادہ علم اچھی چیز ہے اسلام میں کیوں کیونکہ اسلام دین حق ہے یہاں پہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا اتنا تقویٰ بڑھے گا اتنا عمل کا جذبہ بڑھے گا اتنا ایک انسان اور نیک بنے گا اتنا ایک انسان اللہ کے اور قریب آئے گا تو زیادہ علم اچھی چیز ہے بری بات نہیں ہاں دنیا میں بہت سارے طور طریقے چلتے ہیں بہت سارے سسٹمز چلتے ہیں جہاں کے بڑے بڑے اپنے چھوٹوں کو کہتے ہیں دیپ مجھ جاؤ دیپ جاؤں گے کنفیوز ہو جاؤں گے اور یہ بات ان کے لئے صحیح ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہاں کے لوگ اگر دیپ جانے لگے تو وہاں کی ان کو ساری گھر بھر معلوم پڑھ جائی تو اسی وجہ سے انہیں روک دیا جاتا ہے لیکن یہ بات اسلام کے لئے نہیں ہے اسلام کے حقانیت و سچائی کے دلائل میں سے دلیل ہے کہ اسلام میں الٹا یہ سکھایا گیا ہے ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ کر تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا سوال کا جواب میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ یہ جواب کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی اسی زبان سے لوگوں تک اس جواب کو انشاءاللہ پہنچائیں گے تاکہ ہم سب ذریعہ بن سکے کہ یہ جہالت دور ہو یہ جو جہالت اتنی عام ہے جس کی وجہ سے اتنی ساری برائیاں چل رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے تو ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے ربی زدنی علمہ تو یہ ہو گیا دوسرا سوال کا جواب تیسرا سوال لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالی کو جواب دینا پڑے گا اور اگر علم نہیں ہے تو ہم تو اللہ سے کہیں گے مجھے تو معلومی نہیں تھا اس طرح سے بچ جائیں گے جو لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ اس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے کیا یہ بات صحیح ہے گلت ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی سویا نہیں ہے بس آنکھیں بند کیا ہوا ہے اب ایسے شخص کو کتنا بھی جباؤ تو جاگنے والا تو نہیں ہے یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ازان سن لوں گا تو نماز پڑھنے جانا پڑے گا اسی لئے ازان کا ٹائم ہو رہا ہے اب میں کان بند کر کے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ ازان سنوں گا ہی نہیں تو نماز پڑھنے نہیں جانا ہوگا یہ کونسی بات ہے یہ تو اپنے آپ کوئی دھکا دے رہا ہے نا انسان آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں قرآن میں سور ملک میں اس کا ایک بہترین جواب ہے سورہ نمبر 67 ہے آیت نمبر 10 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمعو اگر ہم سن لیتے او ناقلو اور سوچ لیتے ما کننا فی اصحاب سعید ہم یہ جلتیوی آنگ میں نہیں ہوتے مطلب جہنمی افسوس کر رہے ہیں جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سننا ہی نہیں تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سن لیتے اور جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سنتو لیا سوچنے والا نہیں ہوں میں اس بارے میں تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم سوچ لیتے مطلب کاش سنتے تھوڑا کاش تھوڑا سوچ لیتے ما کننا فی اصحاب سعید ہم یہ جلتیوی آنگ میں نہیں ہوتے مطلب وہ سنتے ہی نہیں تھے سوچتے ہی نہیں تھے بچ گئے بچ گئے نہیں بچے کہاں ہے وہ جہنم کے آنگ میں کیا ہو رہا ہے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش تھوڑا سن لیتے سوچ لیتے تو ہم یہ جلدیویں آنگ بنی ہوتے تو جاہل ہونے سے کیا بچ گئے یہ وہ لوگ تھے جو سنتے ہی نہیں تھے سوچتے ہی نہیں تھے جاہل تھے بچ گئے کیا نہیں بچے تو میرے بھائی می بہنیں یہ جواب پہنچانا ہے لوگوں تک تاکہ اپنے آپ کو اس طرح سے دھوکہ نہ دیں لوگ چوتھا سوال لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی علم یہ سب مدد سے کے بچوں کے لئے ہم لوگ تو سکول کالج یونیورسٹی میں جا کر وہ علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا سنان ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سنت سے اللہ سے مانگو نفع دینے والا علم اور اللہ کی پناہ مانگو ایسے علم سے جس میں فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں میں بہنیں ہمیں تو ایک بہت ہی بیلنسٹ طریقہ سکھایا گیا علم نافعہ فائدہ والا علم حاصل کرو جو علم میں فائدہ ہے حاصل کرو آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے انجینئرنگ سٹڈی سے آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے میڈیسن کی سٹڈی سے کمپیوٹرز کی سٹڈی سے مینجمنٹ کی سٹڈی سے آپ پڑھئے کوئی نہیں روک رہا ہے لیکن کون سے علم میں سب سے زیادہ فائدہ ہے ہم منع نہیں کر رہے ہیں وہ علم بھی سکھیے اچھی بات ہے اللہ سے مانگو فائدہ نفعہ والا علم مانگو وہ مانگو اللہ سے اللہ مجھے دے دے مجھے انجینئرنگ کی نالج دے دے مجھے سائنس کی نالج دے دے اللہ مانگو اللہ سے لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس علم ہے یہ دنیا کتنی ہے یہ انجینئرنگ کوئی کر لیا کتنے سال تک اسے فائدہ ہوگا ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گا پینس سٹھ سال تک ستر سال تک علم استعمال کر لے گا مرنے کے بعد کی زندگی کتنے سال کی ہے پچاس سال کے سامنے پانچ سو سال کی بات کر رہے ہیں کیا ہم لوگ نہیں پانچ ہزار سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پچاس ہزار سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پانچ لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پچاس لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پانچ کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں پچاس کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ہیں مرنے کے بعد ریزالٹ آنے والا ہے یہ زندگی امتحان چل رہا ہے ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے میری بھائی میری بہنیں جب یہ پچاس سال کے لیے جو علم ہے اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور کرو اچھی بات ہے تو کیا اس علم کے لیے نہیں محنت کرنا چاہیے جو کروڑوں 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 سال کی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے اگر ہم یہ علم حاصل کرے تو کیا یہ سوج بوجھ اور سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ان کا مالک کون ہے زندگی کا مقصد کیا ہے دنیا میں کر کیا رہے ہیں یہاں سے کہاں جانا ہے کیا ہو کیا رہا ہے دنیا میں میری بھائی میری بہنیں یہ بہت امپورٹنٹ علم ہے تو یہ ہو گیا چوتھے سوال کا جواب کوئی اگر آپ سے کہے کہ بس دنیاوی علم تو ہم نے بتاتے ہیں کہ حاصل کریے ہم نہیں روک رہے ہیں لیکن سب سے اہم علم کو مت چھوڑی ہے جو سب سے اہم علم ہے وہ بہت ضروری ہے تو آئیے ہم نے یہ چار سوالوں کی جواب دیکھ لیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہم سب انسان ہوتے ہیں نا کمزور ہیں ہمیں موٹیویشن چاہیے ہم اگر کوئی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو وہی شروع ہوئی جو پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی جو سورہ اقرآ میں ہے سورہ نمبر 96 آیت نمبر ایک سے لے کے پانچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بسم ربک اللذی خلق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا خلق الانسان من علق انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے اقرآ وربک الاکرم پڑ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے اللذی علم بالقلم وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ سکھایا جس چیز کا اسے علم نہیں تھا میرے بھائیوں می بہنیں یہ پہلی پانچ آیتوں میں لفظ اقرآ پڑ کتنی بار آ رہا ہے دو بار لفظ اللہ میں سکھایا کتنی بار آ رہا ہے دو بار ان پہلی پانچ آیتوں میں قلم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے خلقہ اللہ نے بنایا دوسرا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے اللہ میں سکھایا آج پڑھ رہے ہیں لوگ لیکن اللہ کو بھول کے پڑھ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے تو یہاں پر جو اہم علم مراد ہے وہ ہے اللہ کا علم دین کا علم میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے تو میرے بھائی امی بہنیں سب سے پہلے اور سب سے اہم بات کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیوں اس موضوع پر نازل ہوئی اقرآ کیوں نازل ہوئی وہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے کیوں بھا رہا ہے اور آج بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آج دنیا کے انسان صرف علم حاصل کریں صرف صحیح علم اوثنٹک علم بغیر تاثب کے صرف علم حاصل کریں تو کیا ہوگا حق واضح ہے اور جھوٹی بات بھی کلیر ہے قرآن میں آتا ہے حق اور باطل واضح ہے اور سورة الاسرام میں دیا ہے سورة سیونٹین آیت نمبر ایٹی ون کہ جب حق آتا ہے تو زہق الباطل باطل مٹ جاتا ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ پہلی وہی ہے یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا علم کی احمد کے تعلق سے دوسرا پوائنٹ صحیح بخاری میں حدیث کتاب العلم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ جس کے لئے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ بہت خیر کیا انہیں کروڑ پتی بنا دیا انہیں گاڑی دے دی انہیں بنگلہ دے دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ دیتا ہے تو بہت پراؤپرٹی دے دیتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور یہ دین کی سمجھ اللہ کے طرف سے خیر کے نشانی ہے میرے بھائیوں می بہنیں یہ چیز حاصل کرنی کی اصل کوشش کرنی چاہیے یہ خیر ہے اللہ کے طرف سے بھلائی ہے جس طرح سے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کاش کے سمجھ جائے کہ یہ جو علم ہے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کتنا بڑا بھلا ہے اس علم میں اگر ہم یہ حاصل کر لیں خود کے لئے خود کے بیوی بچوں کے لئے خود کے معاشرے کے لئے اگر ہم یہ علم عام کر دیں سوچو کہ کوئی کروڑ پتی ہو جو پیسے باٹھ دے وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچا پائے گا جتنا کہ کوئی شخص اگر علم باٹھ دے اگر یہ علم لوگوں میں آ جائے یفقی ہو فی الدین دین کی سمجھ مل جائے یہ بہت بڑے خیر کے نشانی ہے یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ یہ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم میں ہے حدیث کی سنت صحیح ہے صحیح الجامعہ میں اس کی تحقیق ہے یہ حدیث میں ایک بہت ہی امیزنگ بات دی ہوئی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل علمی احب علیہ من فضل العبادہ علم اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے مطلب عبادت میں فرض عبادت تو کرنی ہے لیکن کوئی سوچتا ہے میں تھوڑی اور نفل نمازیں پڑھوں تھوڑی اور نفل روزیں رکھوں کوئی اور نفل نماز پڑھوں عبادت کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میں اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں ہمارے معاشرے میں لوگ عبادت کی اہمیت سمجھتے ہیں لیکن علم کی اہمیت اس طرح سے نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خود ایک عبادت ہے علم حاصل کرنا عبادت ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں یہ عبادت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور یہ چیز کرنا کوئی نفل عبادت نہیں کیونکہ ہمارے چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سنت سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تولب العلم فریدتن علا کل مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر علا کل مسلم ہر مسلم پر کیا ہے فرض ہے لوگ سمجھتے ہیں ایکسٹرا ہے نفل ہے کریں تو اچھا نہیں کریں تو کوئی پرابلم نہیں یہاں یہ ہو گیا ہے یہ جو معاشرے میں اتنی جہالت ہے تو وہ جہالت میں بہت لوگ گم ہو گئے ہیں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں سب لوگ جاہل ہیں میں بھی جاہل ہوں کوئی غلط بات نہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے علم حاصل کرنا فرض ہے علا کل مسلم ہر ایک مسلمان کے لئے اب ہر ایک مسلمان میں الگ الگ طرح کے مسلمان ہوتے ہیں کوئی ایک شخص ہے جو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت ذہین بنایا ہے اس کے پاس دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے پاس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہو سکتا ہے وہ کمپنی میں مینجر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ایڈوانس لیول کی پڑھائی کیا ہے اب اس سے علم بھی تو وہی میں یار کا حاصل کرنا چاہیے ایک عام سا انسان ہے تھوڑی سی صلاحیت ہے اس کے پاس اس کی صلاحیت تک فرض ہے اور جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے اس کو وہاں تک جانا ہوگا می بھائی می بہنیں کیا یہ فریضہ لوگ پورا کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے لوگوں نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے امام صاحب کے لئے علم حاصل کرنا فرض ہے عالموں کے لئے عام آدمی کے لئے تھوڑی ہے لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے الیکل لی مسلم ہر ایک مسلمان کے لئے تمہیں بھائی و می بہنیں آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اس فریضے کو چلیے پورا کرتے ہیں کیوں فرض ہے معلوم ہے آپ کو کیونکہ اتنی ساری برائیہ معاشرے میں صرف اس لئے ہے کہ لوگ علم نہیں حاصل کرتے ہیں آج کتنے سارے لوگ ہیں حرام کام کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی ہے کہ یہ حرام ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن پاتے ہیں کیونکہ ان کو توبہ کے تعلق سے صحیح بات نہیں معلوم ہے کہ توبہ کیسے کرتے ہیں اللہ سے معافی مانکے واپس اللہ کے پاس کیسے آتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس گال پیٹ لو علم نہیں ہے کتنے سارے لوگ ہیں سود کا کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں وہ سود کا کام کر رہے ہیں کیونکہ سود آج نام بدل کر کے آ رہا ہے بھیز بدل کر کے آ رہا ہے کہاں فعل ہو گئے وہ علم نہیں ان کے پاس ایسی بہت سی مثالیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے حق لے لیتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ حق لیے ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے یہاں تک کا کہ آپ خود سوچو کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان ہم پر کیے ہیں اور اس کے بعد میں کتنے سارے لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی محبت میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو یہ چیز اللہ نہیں معاف کرے گا تو یہ کیوں کر رہے ہیں علمی ان کے پاس کتنے سارے لوگ ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا کیوں علمی میرے بھائیوں میرے بہنیں اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے آج ہمارے مسلمانوں میں اتنے سارے اختلافات ہیں کیوں ہیں کیونکہ اگر لوگ جا کر دیکھیں کہ بھئی ہمارے قرآن ایک ہی ہے ہمارے نبی ایک ہے ہم ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اختلاف کیوں ہیں چلو میرے پاس یہ دلیل ہے میں یہ بات مان رہا ہوں آپ کیا مانتے ہو آپ اپنی بات بتاؤ اختلاف تو کتنی آسانی سے حل کر سکتے ہیں لیکن کیا پرابلم ہے آپ کو بتا ہے علم نہیں ہے لوگوں کے پاس صرف علم آ جائے تو پرابلم سالف کر لیں گے کتنے سارے لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کو تو دہج میں دیا تھا کیوں علم نہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنے سارے کاروبار میں حرام کاروبار کرنے لگتے ہیں علم نہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو حرام کاریوں میں بلکل ڈوب جاتے ہیں حرام راستوں پر چلے جاتے ہیں جا کے ان کی زندگیاں برباد ہوئے آتی ہیں کیوں علم نہیں تمہیں بھائی امی بہنیں یہ سب چیز سے آدمی بت سکتا ہے اگر وہ علم حاصل کرے اور ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ علم خاص جاگیر ہے چند لوگوں کی کہ بھائی تم لوگ یہ لوگ علم حاصل کریں گے تم عام آدمی ہو تم علم نہیں حاصل کر سکتے ایسا نہیں ہے قرآن میں اوپن انویٹیشن ہے یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی سارے انسانوں کو آؤ سیکھو علم حاصل کرو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لئے نہیں ہے تم عام آدمی ہو تم کہاں سیکھوں گے تمہاری کیا حاصل ہے نہیں سب حاصل کرو اوپن بات ہے سیکھو یہ وہ دین ہے جہاں علم اوپن ہے یہ دلیل والا دین ہے پروف والا دین ہے یہ محفوظ دین ہے تمہیں بھائیوں میرے بہنیں یہ چار وجہ ہم نے دیکھے علم کی اہمیت کے مطالق اس سے پہلے ہم چار سوالوں کے جواب دیکھ چکے ہیں اب ہم نے چار چیزیں دیکھے علم کی اہمیت کے مطالق اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے علم کی اہمیت تو بہت ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لئے کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا ایسے ہی علم مل جائے گا صرف تمناوں سے ہو جائے گا یا کچھ کوشش کرنی ہوگی تو وہ کوشش کرنے میں کیا سواب ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کوشش ہے جیسے مثال دیتا ہوں سچو ایک ایپل کا پیڑ ہے اور وہ پیڑ سے ایک بچہ پتھر پھیک پھیک کے کوشش کر رہا ہے کہ ایپل ٹوڑ جائے اب وہ پھیک رہا ہے لیکن ایپل نہیں گرا تو کیا ہوگا پوری محنت گئی ویسٹ جب تک ایپل نہیں ملا تب تک پوری کوشش زیرو ہے ویسٹ ہے لیکن علم کیندہ ایسے نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے علم حاصل کرنے کے راستے پر آدمی کوشش کرنا شروع کرتا ہے اس کو عجر ملنا شروع ہو جاتا ہے اسی تعلق سے میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی حدیث یہ حدیث کو امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں جمع کیا ہے حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے حدیث کا شروع کا حصہ وہی ہے جو ہم سن چکے ہیں طالب العلمی فریدتون علا کلی مسلم علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لئے آگے کا حصہ لگے آگے کے حصے میں آتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَئِ حَتَّى الْحِتَانِ فِي الْبَحَرَ طالبِ علم کے لئے طالبِ علم طالبِ علم کون ہے جو علم طلب کر رہا ہے اس کی کوشش کر رہا ہے اس کی جد و جہد کر رہا ہے نتیجے تک پہنچا وہ نہیں دیا ہے طلب کر رہا ہے نا کوشش کر رہا ہے نا طالبِ ایپل طالبِ ایپل کو جب تک ایپل نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا لیکن طالبِ علم کے لئے يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَئِ ساری مخلوق اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی ہے کونسی دعا کرتی ہے اے اللہ اسے معاف کر دے يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَئِ حَتَّى الْحِتَانِ فِي الْبَحَرَ یہاں تک آکے سمندر کے اندر کی مچھی بھی جو سمندر کے اندر مچھیاں ہیں آپ کو پتا ہوگا نا کہ سمندر میں بہت ساری مچھیاں ہیں بہت ہی زیادہ کونٹیٹی ان کی ہم انسانوں سے بہت زیادہ ہے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے اس طالبِ علم کے لئے کتنی پیاری بات ہے ہمارے ہاں انڈیا میں ایک کلچر ہے لوگ جب کسی سے الگ ہوتے ہیں بلتے ہیں بھائی دعا میں آدھ رکھنا پتا نہیں کتنے لوگ دعا میں آدھ رکھتے ہیں لیکن چاہے باقی لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ساری کے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے کس کے لئے؟ طالبِ علم کے لئے جیسے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے آپ اگر دھیان سے دے رہے ہیں اور اگر علم کے طلب کا جذبہ زیادہ ہے آپ لکھ بھی رہے ہیں تو جتنی کوشش کر رہے ہیں مخلوق ساری مخلوق آپ کے لئے دعا کریے اے اللہ یہ بندے کو یہ بندی کو معاف کر دیں اے اللہ اسے معاف کر دیں اے اللہ اس کی مغفرت کر دیں کتنی پیاری فصیلت ہے یہ ہم سب کو مل سکتی ہے کیا کرنا ہوگا جنگل میں جانا ہوگا سب چیز سوڑ دینا ہوگا نہیں تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی ساری مخلوق ہمارے لئے دعا کرے گی نہیں چاہیے ہمیں کیا ہمیں نہیں چاہیے یہ ساری مخلوق دعا کریں مخلوق کے نہ فرشتے بھی ہیں چرندے پرندے بھی ہیں سب کے سب دعا کرتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے تو یہ ہو گئی پہلی بات یاد دکھئے آپ جب علم کے راستے پر جاتے ہیں شیطان بھی پیچھے پڑے گا بلے دیکھو ایسا کرو دوسا کام کرو دوسا کام کرو یہ کام کرو علم سے دور کرنی کی کوشش کرے گا کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ اس کے پلان فیل ہو جائیں گے آپ کو اگر پتا چل جائے علم مل جائے آپ شیطان کے ہتکنڈوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کہاں فیصلاتا ہے انسان کو تو شیطان کے پلان جو فیل ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا کرو تم وہ کام کرو تم علمت حاصل کرو کیونکہ اسے نہیں چیئے کہ ساری مخلوق مقفلت کی دعا کرے آپ کے لئے لیکن میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ کام سے دور نہیں ہونا ہے آپ کو یہ بات یاد دکھنا ہے انشاءاللہ یہ بات صرف سن کے اسامت کریے کہ بس ہاں سن رہا ہوں ایک درد سن رہا ہوں پروگرام سن رہا ہوں اسے پروگرام نہیں ہیں یہ ہماری زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں ہمیں علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ ارادہ کریے مجھے چاہیے کہ ساری مخلوق میرے لئے مقفلت کی دعا کرے آگے بڑھتے ہیں دوسرا پوائنٹ صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب و ذکر میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا می بھائی و می بہنیں جو جنت کا راستہ ہے نا اس کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے جنت کے راستے کا نام کیا ہے سرات المستقیم قرآن میں ہم کہتے ہیں نا اہ دنا سرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے تو یہ سرات المستقیم پر چلنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو لوگ بولتے بھی ہیں کہ مجھے پتا ہے صحیح راستہ بہت مشکل لگتا ہے لیکن فجر کی نماز کے لئے اٹھنا صرف حلال کمائی کھانا حرام کمائی سے بچنا نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو لیکن اس حدیث میں ایک بہت پیاری سی بات دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر سلکا چلے گا منزل تک پہنچا یہ نہیں دیا ہے چلنا شروع کیا یہ دیا ہے چل رہا ہے نا من سلکا طریقا یلتمیصو فیہی علمن علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا ساہل اللہ لہو بھی طریقا اللہ اس وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا جو جنت کا راستہ ہے نا جو مشکل لگتا ہے لوگوں کو وہ شخص کے لئے آسان ہو جائے گا اب آپ بتائیے آپ کو آسان چاہیے نہیں چاہیے اگر آپ کو آسان چاہیے تو کیا کرنا ہوگا علم حاصل کرنا ہوگا یہ علم حاصل کرنے سے کیا ہوگا ساہل اللہ لہو بھی طریقا اللہ الجنہ جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا کیوں ایزی ہو جائے گا کیونکہ یہاں اصل وجہ یہ ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے اس پہ ہمارا ایک دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورة الاسرہ میں سورہ نمبر سات کی آیت نمبر بارہ سے جو ابلیس کا واقعہ ہے آیت نمبر بارہ تیرہ چودہ پندہ سولہ اس میں آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا لَأَقُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ سِرَوْتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اے لَا تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا تو ابلیس ہمارا انتظار کہاں کر رہا ہے سرات مستقیم پر کر رہا ہے اور وہ سرات مستقیم پر چلنا اسی وجہ سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے لیکن وہ راستہ آسان ہو جائے گا اگر ہم علم کے راستے پر چلیں گے تو آج جیسے بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں کیا علم علم کر رہے ہو عمل کی بات کرو عمل لیکن کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ اگر علم حاصل کرتے ہیں تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انیس وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اس آیت میں کیا آیا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر علم بغیر علم یہ جو بغیر علم دیا ہے علم کے بغیر اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بتایا ہے ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ایک انسان میں علم آتا ہے تو خواہشات پر کنٹرول آتا ہے اور اگر علم نہیں ہو تو اس کی خواہشات اس کو کنٹرول کرتی اب یہاں بتائیے ایک انسان کے پاس جب علم آتا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کون ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح دین کی تعلیمات کیا ہے تو اس کی خواہشات کنٹرول میں آتی ہے اسے پتا چلتا ہے جنت کسے کہتے ہیں جہنم کسے کہتے ہیں قبر میں کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے خواہشات کنٹرول میں آتی ہے جب علم آتا ہے تو خواہشات کنٹرول میں آتی ہے اور اگر علم نہیں ہو تو بغیر علم کیا ہوتا ہے لوگ خواہشات کے کنٹرول میں آجاتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر مان لو کسی کو ڈائیبیٹیز ہو گیا اور اسے پتا چل جائے کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہو گیا ہے اب بھلے ہی عام دنوں میں اسے شکر بہت پسند تھی میٹھا بہت پسند تھا لیکن آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ بہت کنٹرول آیاتا ہے ابھی تو ڈائیبیٹیز ہو گیا ہے شگر بڑھ گیا ہے وہ علم کی وجہ سے خواہش کنٹرول میں آگئی علم آیا تو خواہش کنٹرول میں آگئی جب دین کا علم آتا ہے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے می بھائی یا می بہنیں آپ کو آسان چاہیے یا مشکل چاہیے آسان چاہیے تو علم کے راستے پر چلو ایسے صرف مانو مت بہت سے لوگ ہیں نا مانتے ہیں ہاں بہت ضروری کچھ کرتے ہی نہیں ہیں کرنا ہوگا نا علم کیسے ملے گا سٹڈی کرنا ہوگا کتاب کچھ لوگ جمع کر کے لائبری میں رکھ دیتے ہیں وہ کتاب علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ آپ کا علم نہیں ہے آپ کا علم تو وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے علم حاصل کرو میرے بھائی می بہن آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے آپ علم کے راستے پر چلو برابر چلو ریگلر چلو کنسسٹنٹلی چلو کیوں کیونکہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا ساری مقلوق مقفرت کی دعا کرے گی سبحان اللہ اللہ کے طرف سے خیر کی نشانی ہے کتنی ساری چیز خواہشات کنٹرول میں آ جائے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ علم کے راستے پر چلنے سے یہ سارے فوائد ہوتے ہیں اسی وجہ سے بڑے بڑے سکولرز بڑے عالم بن گئے لیکن علم کے راستے پر چلنا نہیں چھوڑتے ہیں کیوں کیونکہ جنت کا راستہ ابھی بھی آسان چاہیے چلتے رہو بس کچھ لوگ بولتے ہیں کہ طالب علمی کے اتنے سال ہوتے ہیں چھ سال تک پڑھ لو بس نہیں جب تک زندگی علم حاصل کرو جب تک زندہ ہو سیکھتے جاؤ سیکھتے جاؤں گے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا آپ دیکھئے بڑے بڑے سکولرز مثال دیتا ہوں امام خطیب بغدادی اتنے بڑے سکولر انہوں نے کئی ساری کتاب لکھی ایک مثال کے طور پر ایک کتاب ہے ان کی تاریخ البغداد چھبیس جلدوں میں یہ ایک کتاب ہے لیکن جب انتقال ہوا تو کس حال میں ملے تھے آپ کو پتہ ہے ان کے سینے پہ کتاب تھی پڑھتے ہوئے مر گئے علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے گئے میں بھائیوں میں بہنیں گول بناو انٹینشن بناو نہیں مجھے چاہیے یہ چیز مجھے سب سے خیر کی چیز چاہیے جو آگے کی زندگی میں مجھے کام آتی رہے گی انشاءاللہ میں علم حاصل کروں گا انشاءاللہ یہ بہت اہم ہے میں علم حاصل کرتا رہوں گا انشاءاللہ تو یہ ہو گئی دوسری حدیث علم کے راستے پر چلنے کے مطالب آئیے ہم دیکھتے ہیں تیسری حدیث یہ حدیث سنن ترمیدی میں ہے صحیح سنت سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو دور اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش رکھے نو دورہ عربی لفظ نو دورہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے خوش رکھے خرم رکھے ترو تازہ رکھے اچھا رکھے ہشاش بشاش رکھے چہرے پہ رونک رکھے نو دورہ کس اعتبار سے اچھا رکھے مالگی اعتبار سے بھی اچھا رکھے سہت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے ذہنی اعتبار سے بھی اچھا رکھے دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا رکھے آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے کسے اللہ اچھا رکھے نو دور اللہ امران اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے اچھا رکھے سمیہ منہ حدیثا جو میری ایک حدیث سنے فرس چیز کیا ہے سنیں اتنی دیر سے آپ حدیثیں سن رہے ہیں نا پہلی چیز پاس ہو گئی آپ کی اس معاملے میں سمیہ منہ حدیثا میری ایک حدیث سنیں نمبر دو فحفظہو اسے یاد کریں وہ کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ یاد کرنا ہے فحفظہو اسے یاد کریں حتی یبلغہو غیرہو یہاں تک آ کے کسی اور کو بتا دیں فرس سٹیپ کیا ہے سنیں سیکنڈ سٹیپ کیا ہے یاد کریں تھرڈ سٹیپ کیا ہے کسی اور کو بتا دیں اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مستحق ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے خرم رکھے ترو تازہ رکھے اچھا رکھے کسے سنیں یاد کریں پہنچا دیں تو میرے بھائی امی بہنیں یہ پہنچانے کے بہت سارے فائدہ ہیں جو ہم آگے کے انشاءاللہ اپیسوٹز میں دیکھیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تین چیز کر لے تو وہ شخص لا دورا اللہ شخص کو خوش اور خرم رکھے چوتھی حدیث یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الزکر میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِن بُيُوتِ اللَّهِ جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وَيْتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ یا آپس میں اس کا درست کرنے کے لیے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ جمع ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اتمنان آپ دیکھوں گے یہ علم جب حاصل کرتا ہے بہت سکون ملتا ہے زندگی میں سکون ملتا ہے ذہن جو دسٹرابل ہوتا ہے اکثر لوگوں کا بہت سکون سے رہنے لگتا ہے ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے حصوصی طور پر ایسی علم کی مجلس اور گیدرنگ اور پروگرام اور اجتماع اور درس ایسے میں جب جاتے ہیں جہاں قرآن اور صحیح حدیث کی باتیں مل رہی ہیں اللہ کی رحمت انہیں دھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت کور کر لیتی ہے کارپٹ ہوتا ہے نا کارپٹ زمین کو کور کیا اللہ کی رحمت اتنی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت دھاپ لیتی ہے انہیں فرشتے غیر لیتے ہیں فرشتوں کو ایسی علم کی مجلسے بہت اچھی لگتی ہے جہاں قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہوتی ہے فرشتوں کو بہت اچھی لگتی ہے اتنی اچھی کہ فرشتے کیا کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بومبیر سے یہ پروگرام بناتے ہیں کوئی فلم سٹار اگر کہیں سے گزر رہا ہے نا تو پبلک فلم سٹار کو گھیر کر دیکھنا لگتی ہے فلم سٹار ہے فرشتے فلم سٹار کو نہیں گھیرتے ہیں فرشتے کہاں گھیرتے ہیں ان کی مجلس کو گھیرتے ہیں حفت انہو الملائکہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهِ فِي مَنْ اِنْدَهِ اور اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہیں کس کی بات کر رہے ہیں ہم رب العالمین کی بات کر رہے ہیں دنیا کے اگر کوئی پرائم منسٹر ذکر کر لے دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ کہے کہ بھائی فلا بھائی ہے فلا صاحب ہے کتنے اچھے ہیں کتنا اچھا کام کر رہا ہے اس سے بہت بڑی بات ہے ہم پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر مالک الملک بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے جو ساری حکومتوں کا حاکم ہے ہم دیکھتے ہیں ہم رب العالمین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے حقیر انسانوں کا ذکر کرتا ہے اللہ بیان کرتا ہے فرشتوں کے پاس جو اللہ کے قریب ہے کہ میرے فلا بندے کو دیکھو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے سبحان اللہ میرے بھائی و بھی بہنیں یہ ایک فائدہ ہے علم کے راستے پر چلنے میں چلنے میں فائدہ ہے یہ سبحان اللہ جب پہنچے ہیں پروگرام میں درس میں پہنچے سیکھنے کے لئے پہنچے تکلیف اٹھانی پڑی لیکن پہنچنے کے بعد یہ سب فائدہ ہیں تو یہ ہم نے چار حدیثیں دیکھیں علم کے راستے پر چلنے کے متعلق اب آئیے ہم چوتھے گیر میں جا رہے ہیں فرس گیر میں ہم نے ساری رکاوٹوں کو ہٹایا چار سوالوں کا جواب دیکھا تھا سیکنڈ گیر میں ہم نے علم کی اہمیت دیکھی کہ کیا اہمیت ہے تھارڈ گیر میں جب ہم نے دیکھا کہ جو علم کے راستے پر چلا اس کی کیا فائدہ ہوتے ہیں اب ہم فورد گیر میں آ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص علم والا بن جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے کوئی سکولر بن جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ کروڑپتی کی کہانی جانتے ہیں کہ کروڑپتی بننے کے بعد ایسی لائف سٹائل ملتی ہے ایسا دھار ہوتا ہے وہ دیکھ کر تمنا کرتے ہیں لیکن ہمیں تمنا کرنا چاہیے کہ کاش میں پاس دین کا علم آ جائے تو یہ بہت بڑے خیل کے نشانی ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے آئیے ہم اس تعلق سے چار چیزیں دیکھیں گے سب سے پہلی چیز قرآن کی ایک آیت ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر ان چالیس آیت نمبر نو اللہ تعالی نے فرمایا کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ ایک برابر ہوتے ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں کیا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا جو شخص جانتا ہے جس کے پاس علم ہے جس کے پاس سمجھ ہے اس میں اور نہیں جانتے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے ہمیں پتا ہی نہیں کیا فائدہ ہے میرے بھائی وی بہنیں کیا فائدہ ہے کتنا بڑا مقام ہے کیا وہ جو جانتے اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہوتے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتے برابر آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں جس سے معلوم ہے اس نے نہیں معلوم ہے اسے بتا دیا تو ہم دیکھتے ہیں حدیث ہیں جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا حجر ملے گا مطلب جس شخص کو بتائے اس نے جا کے نیک کام کیا تو بتانے والے کو کرنے والے جتنا عجر ملے گا کتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا وہ جو جانتا ہے وہ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہوتے ہیں نہیں ہوتے برابر یہ بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے دوسرا پائنٹ سورہ مجادلہ میں سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں اونچا اٹھائے گا اور جو علم والے ہیں انہیں تو درجات دے گا بلندیاں دے گا سبحان اللہ آخرت کے اندر علم والے کہاں جائیں گے درجات اور بلندیاں پر ہوں گے ایمان والے کہاں ہوں گے اللہ انہیں اونچا اٹھائے گا لیکن ایمان والوں میں خاص مقام علم والوں کا ہوگا آخرت میں اور جو کفر کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے اسفل نیچے اسفلہ سافلی نیچے جائیں گے تو جہنم کہاں ہے نیچے کا درجہ ہے نیچے کا معاملہ ہے جنت کے اندر اونچے 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 مقامات ہیں درجات و بلندیاں ہیں کس کے لئے علم والوں کے لئے یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تیسری بات سنن ترمیدی میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لانت ہے جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لانت ہے چار چیزیں ہیں جن پر لانت نہیں ہے اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں مطلب جو چیز اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے جو علم ہے جو چیز آدمی کر رہا ہے اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے وہ محفوظ ہے مثال کے طور پر آدمی بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کر رہا ہے پڑھائی کر رہا ہے اللہ کو بھول کے نہیں کر رہا ہے تو وہ لانت سے بچا ہوا ہے نہیں تو سب چیز پر اللہ کی لانت ہے لیکن آپ گوھر کریں کہ انسانوں میں کس کا ذکر ہے وہ عالم اور مطالب عالم بچا ہوا ہے اس لانت سے اور طالب علم بچا ہوا ہے یہاں پہ وہ عالموں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن اور حدیث کا علم مخلص اور سنسیر نیت سے حاصل کرتے ہیں جس کسی کے پاس اخلاص والا علم ہے تو وہ علم سے وہ اس لانت سے بچ جاتا ہے مطلب یہ دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں آپ عام بات دیکھئے ایک اچھا خاصا انسان مل رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہیں تھوڑے دنوں بعد دیکھیں تو غلط راستے پہ چلا گیا کیا ہوا یہ دنیا کی جو لانت ہے اس کا شکار ہو گیا لیکن وہ لانت سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں پہلے تو اللہ کی یاد بچی ہوئے ہیں اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں بچی ہوئے ہیں عالم بچا ہوا ہے طالب علم بچا ہوا ہے تو ہم نے یہ بات دیکھے چوتھا پوائنٹ سورہ انقبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 43 اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مثالیں ہیں جو ہم نے سارے انسانوں کے لئے دیا ہے لیکن انہیں علم والے ہی سمجھنے والے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی کا پانی ہے سب کے لئے لیکن جس کے بازووں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی نکال کے لئے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہے باتیں بیان کی ہے ایسی باتیں جو اگر انسان سب گوھر کریں تو اس کو زندگی کی حقیقتیں سمجھ میں آئے گی اس کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مثالوں کو علم والے سمجھنے والے ہیں اسی وجہ سے ہم علم والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں باتوں کو سمجھنے کے لئے ان کے پاس کمپلیٹ نالج ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نالج سے ہمائے لئے آفیت ہے دیکھیں جیسے آپ نے سنا ہے ان کمپلیٹ نالج is dangerous ادھورہ علم خطناک ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم والوں کی طرف ریفر کرنا چاہیے فصلو اہل دکری انکنتم لا تعلیمون پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا تو یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ میرے بھائیوں میں بہنیں باتیں تو بہت ساری آئی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتوں کو آپ اپنے دل پر لیں گے انشاءاللہ اور علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنا شروع کریں گے اس راستے پر آگے بڑھیں گے اور یہ پروگرام ہمارا اس علم کے راستے پر چلنے میں ایک بہت اہم کوشش ہے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑیں اس کا ہومورک کریں اس کو سٹڈی کریں اس پروگرام میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے اسے انشاءاللہ یاد کریں اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں ایک ایکشن پلان بنائے دیکھیں صرف تمناوں سے کام نہیں ہونے والا آپ دیکھیں گے سعی بخاری میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انمال علمو بتعلوم علم حاصل ہوتا ہے تعلیم سے سٹڈی سے حاصل ہوتا ہے علم ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا علم حاصل کرنے کے لئے صرف تمناوں سے کام نہیں بننے والا ہے کچھ کوشش کرنا پڑے گا آپ اپنا خود کا ایکشن پلان بنائے کہ آپ علم کیسے حاصل کریں گے کیا آپ کو بھلائی چہیے نہیں چہیے کیا آپ کو جنت کا راستہ آسان چہیے یا نہیں چہیے کیا آپ کو اللہ اسے خوش اور خرم رکھیں طرو تازہ رکھیں کیا آپ کو چہیے نہیں چہیے کیا آپ کو اللہ کے طرف سے خیر کی نشانی جو ہے جس کے لئے اللہ خیر چاہتا ہے اللہ اسے يفقی ہو فی دین دین کی سمجھ دیتا ہے کیا آپ کو وہ چہیے نہیں چہیے فیصلہ تو آپ کا ہے کوشش بھی آپ کو کرنی ہے ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے علم کے راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے میرے بھائیوں میرے بہنیں اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے ہم سال بھر میں اہم ترین موضوعات کے تعلق سے most important topics میں آپ کے سامنے جامع concentrated point to point آسان ایسا کہ آپ یاد کر سکو ایسا مواد انشاءاللہ رکھنے والے ہیں ہم آپ کو صرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں دوستوں کو بھی انشاءاللہ اس پروگرام سے جڑنے کی کوشش کریں جزاک اللہ خیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی